اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ ٹرانسپیرنسی ایفیکٹ کی جو کہ css3 کا ایک اچھا فیچر ہے خاص طور پر مینو وغیرہ یا اور چیزیں بنانے کے کام آتا ہے تو اس کے اندر آپ کو دو فائد ہو جائیں گے ایک میں ٹرانسپیرنسی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوسرے اس کے اندر آپ مینو بار بھی بنانا سیکھ جائیں گے تو میں نے سب سے پہلے نیف ٹیک لیا جو کہ ایش ٹی میل میں ہم نے دیکھا تھا اب نیف کے اندر میں ایک یو ایل لیتا ہوں اور اس یو ایل کے اندر میرے کو تین یا چار میں اس کی الائے لوں گا اس کو ایٹ ایک دیا اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں ہوم آباوٹ آباوٹ کانٹیکٹ تو یہ میں نے چار چیزیں بنا لی نیف کے ٹیک کے اندر UL اس کے اندر UL اور اس کے اندر Home About Service Contact اب یہ دیکھیں ایک انوڈر لسٹ میں نے بنائی ہے اب مجھے اس کو تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا نیف بار بنانے کے لیے تو میں اس میں دو کام کروں گا آپ کو نیف بار بھی بنانا بتاؤں گا اور آپ کو جو ہے میں وہ ٹرانسپیرنٹ ٹرانسپیرنسی بھی بنانا بتاتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی کیسے کام کریں تو سب سے پہلے سب سے پہلے بوڈی کو اب سب سے پہلے میں سب سے پہلے بوڈی کو جو ہے میں بیک گراؤنڈ دے دوں ایمیج جو کہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے میرا بالپیپر یہاں بالکل سیکھے یہاں آگیا ہے میرا بیک گراؤنڈ جو آگیا ہے اس کو میں فل کروں تو یہ آئے گا اچھا اس کے بعد اب مجھے جو نیف بار ہم نے بنایا ہے اس کو میں پیڈنگ دے دوں 50 پی اکس اور یہاں پہ زیرو کر دیتا ہوں تو اس کی مینیمم ویٹ ہم نے پیچھلی ویڈیو میں پڑھی تھی اگر آپ کو یاد ہو مینیمم ویٹ 500 پی اکسل کر رہا ہوں کہ یہ کم سے کم اتنی اس کی ویٹ ہو اس کے بعد میں نیف نیف اس کا جو یو ایل ہے اس کو پہ کام کر رہا ہوں کہ نیف کے اندر جو یو ایل ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا کر دو اس کے بیک گراؤنڈ میں گریڈینٹ میں دے رہا ہوں یہ بھی میں دے رہا ہوں آپ لوگوں کو میں نے ابھی نہیں بتایا ہے یہ جب آئے گا تو میں بتاؤں گا ابھی میں اس کو گریڈینٹ دے رہا ہوں لائنر گریڈینٹ میں اس کو دے رہا ہوں جو کہ 90 ڈگری پہ ہوگا ٹھیک ہے اچھا 90 ڈگری پہ یہ ہوگا اور اس کو میں کچھ کلرز دے دوں RGBA کلر اس کو یہاں پہ 25 کر دے دیں ڈگری پہ ڈگری پہ ڈگری پہ ڈگری پہ موسیقی 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 ہو گئی ہے تو اصل تو آپ کو صرف یہاں پر یہ بتانا تھا کہ جو ہم نے یہ پوپرٹی استعمال کی ہے یہ دیکھئے ایک خوبصورت نیف بار میرے پاس آ گیا ہے دیکھ رہا ہم ایک بہت ہی خوبصورت نیف بار ہمارا بن گیا ہے آم آباؤ سرویس کانٹینٹ اس کا میں نے ٹیکسٹ آلائن سینٹر کر دیا ہے تو اب آپ دیکھئے کتنا خوبصورت ایک نیف بار جو ہوا ہمارے پاس بن گیا ہے اس کو اگر میں بڑھا کروں تو یہ دیکھئے کتنا خوبصورت نیف بار ہمارے پاس بن گیا ہے تو اصل اس کے اندر جو یہ ٹرانسپیرنسی آئی ہے کہ یہ وائٹ کلر کا اس کا جو وہ بیک گراؤنڈ ہے ہلکا وائٹ شیڈ ہے اور وائٹ شیڈ کے ساتھ جو کورنرز ہیں کورنرز ہیں یہ ٹرانسپیرنس ہے تو ٹرانسپیرنٹی اصل میں اس کے اندر آئی ہے یہ آر جی بی اے آر جی بی اے کلر میں نے اس کے تین کلر کے میٹھٹ پڑھے تھے لیکن اب اس کے اندر دو تین کلر کا میٹھٹ کا ہے اور اضافہ ہوا اسی ایس اس تری کے اندر کہ اس کے اندر ہم کلر کے نام بھی لکھ سکتے ہیں ایکسا ڈیسیمل لکھ سکتے ہیں آر جی بی پر لکھ سکتے ہیں یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا اور اب آر جی بی اے یعنی ریڈ گرین بلو اور اے فور ایلفا اسی طرح ہم نے اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو ادھر آر جی بی میں تو یہ ٹو ڈبل فائف ریڈ کی ویلیو ہے یہ گرین کی اور یہ بلو کی آپ کو پتہ ہے لیکن یہ جو زیرو ہے یہ ایلفا کی ویلیو ہے زیرو مطلب بلکل لو ویلیو اور ادھر ون زیرو سے لکے ون تک کی ویلیو ہوتی ہے ، زیرو ڈیروں پوائنٹ ً رویڈ کو کسی lawyers ڈیروں پوائنٹ ً اس طرح زیرو پوائنٹ inserts رہے گی تنسپارنسی یاوں پر آتی رہتی ہے یہ جو یہاں پر یا ریڈ نازر آ رہا ہے یہ زیرو پوائنٹ ٹو زیرو پوائنٹ ٹو یہ یہاں پرجھ گے اور جہاں بلکل زیرو ہے تو زیرو پر ہیں ایafa کر سکتے ہیں texture size نڈبل بلکل شیطے ہو گیا ہے اس میں دنوں اینے سی نڈ سے دل سو میٹے ہو شکر access ہم نے اینر شیڈو بھی استعمال کر رہا ہے یہ اینر شیڈو یہ اس سے انسیٹس ہے اور اوپر والے بیک شیڈو سے ہم نے اس کے اندر استعمال کر رہا ہے اور گریڈین استعمال ہوا ہے اس کے اندر جو آپ میری ویڈیوز میں سیکھیں گے